نمشکار دوستو میں سکتے شوہ واسطہ ورنڈیا میں آپ کا سواگت کرتی ہوں آئی سی سی کی اور سے پہلی بار آئیو جت کیے جا رہے وشوٹس چیمپینشپ کا فائنل میچ 18 جون سے ساؤتھ ہیمٹن کے اسیچ باؤل سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا جس میں دنیا کی نمبر ون ٹیس ٹیم بھارت کا سامنا آئی سی سی رینکنگ میں دوسرے نمبر پہ کابز نیوزیلینڈ سے ہوگا اس فائنل میچ کا ویجیتہ اس ٹیس ٹیمپینشپ کا ویجیتہ بھی بن جائے گا پچھلے کچھ سمیت میں دونوں ہی ٹیموں نے شاندار پردشن کیا ہے اور ٹیس ٹیمپینشپ کے فائنل میچ جگہ بنانے کا کام کیا جہاں ویرات کولی کی ٹیم انڈیا نے آسٹیلیا اور انگلینڈ جیسی ٹیموں کو ہرانے کا کام کیا تو وہیں پر کین ویلیمسن کی ٹیم نے پچھلے سال بھارت کے خلاف کھیلی گئی ٹیسٹ سیریز میں دو جیلو سے جیت حاصل کی تھی بتادے اس بیچ دنیا بھر کے فینس کے بیچ اس فائنل میچ کا بے سبری سے انتظار کیا جا رہا ہے اور پورو کرکیٹرز کا ماننا ہے کہ دونوں ہی ٹیموں سے فائنل میچ میں کافی رومانچک کھیل دیکھنے کو ملے گا حالانکہ پاکستان کے پورو کپتان رمیز رازہ کا ماننا ہے کہ ویشوٹس چیمپینشپ کے فائنل میچ کا جو کھمار ابھی دیکھنے کو مل رہا ہے وہ شاید اتنا نہ ہوتا اگر بھارتی ٹیم فائنل کا حصان نہیں بنتی آپ کو بتا دے بھارتی کرکیٹ ٹیم کے کپتان ویرات کولی پچھلے ڈیر سال سے شتک نہیں بنا پائے ہیں وہ اسکور تو کر رہے ہیں لیکن شتک تک پہنچنے سے پہلے ہی اپنا ویکٹ گوا دے رہے ہیں انگلیند دورے پر ویرات کولی سے اچھی بل لباسے کی امید رہے گی اور سب سے اہم آئی سی سی ورلٹس چیمپینشپ ہے جس میں بھارتی ٹیم کی جیت کے لیے ویرات کولی کا بڑا اسکور کرنا ضروری ہے ویرات کولی نے اپنا آخری ٹیسٹ شتک سال 2019 میں بانگلہ دیش کے خلاف ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کے دوران لگایا تھا اس کے بعد سے انہوں نے ساتھ ٹیسٹ میچ کھیلے لیکن کسی میں بھی شتک لگانے میں سفل نہیں رہے اب نیوزنیند کے خلاف ہونے والے مقابلے سے پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم کے پورو کرکیٹر رمیز رازہ نے بتایا ہے کہ ویرات کس طرح سے رن بنا سکتے ہیں ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ویرات کو پتا ہے کہ اہم میچوں میں سفل ہونے کے لیے انہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے فلحال کے لیے خبروں میں اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بن انڈیا